اسلام علیکم قائز کیسے ہیں آپ سب لوگ ویزا آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے تو یار یوکی میں پچھلے دو سال یہ بہت سین ہوتا رہا ہے کہ لوگوں کو ورک ویزا ملتا رہا چاہے وہ کے روم کا چاہے وہ ٹیک وے کا تھا ویزا مل جاتا تھا پیسوں کا لوگ سیل کر دیتے تھے لیکن جوب یہاں پہ آکے ان کو نہیں ملتے اور پہلے یہ رول تھا کہ آپ جس کمپنی کا ویزا لے کے آتے ہو تو آپ اسی کمپنی کے ساتھ پانچ سال جوب کرنے کے لیے باؤنڈ ہوتے ہو تو بہت سارے لوگ اپنی فیملیز لے کے یہاں پہ آئے ہیں اور وہ یہاں پہ جوب کے لیے خوار ہو رہے ہیں نئی کی جوب ان کو نہیں مل رہی اور کیش کی جوب ڈھوننا بہت زیادہ مشکل ہے آج کل تو بات یہ ہے کہ ایک بہت اچھی اپ ڈیٹ آئی ہے سپیشلی کیئر ورکر ویزا والوں کے لیے کیونکہ سب سے زیادہ لوگ کیئر ورکر کی ویزا پہ ہی آئے ہیں UK کمبر نے 4 اپریال 2014 سے ایک رول اپ ڈیٹ کیا ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو لوگ کسی بھی کمپنی کا ورک پرمیٹ لے کے آتے تھے چالیس گھنٹے ان کو ویک میں کام اللہ ہوتا تھا اس کمپنی کے ساتھ اور UK میں یہ ہوتا ہے کہ آپ چالیس گھنٹے کے ساتھ بیس گھنٹے ایڈیشنل کام کر سکتے ہو لیکن رول یہ تھا کہ وہ جو بیس گھنٹے آپ ایکسٹر کام کر سکتے ہو وہ بھی آپ کو سیم کٹیگری کی کمپنی کے ساتھ کرنا پڑے گا اگر آپ کیئر کے ویزا پہ ہے تو وہ جو بیس گھنٹے ہیں وہ بھی آپ کو کیئر والی کمپنی کسی اور کمپنی کے ساتھ آپ کر سکتے ہو لیکن کسی بھی انڈیپینڈنٹ فیلڈ میں آپ نہیں کر سکتے تو بیس گھنٹے کے لیے کسی بھی کمپنی میں پارٹ ٹائم کام ڈھوننا بہت زیادہ مشکل تھا اور وہ بھی کمپنی کا این او سی ملنے کے بعد ہوتا تھا وہ بیس گھنٹے کہیں پہ بھی کام کر سکتے لیکن سپوز آپ کے ارہوم پہ آئے ہو آپ بیس گھنٹے میں آپ ریسٹوران میں بھی کر سکتے ہو آپ بیس گھنٹے سیکیورٹی میں بھی کر سکتے ہو آپ بیس گھنٹے ٹیجنگ میں بھی کر سکتے ہو جس فیلڈ میں بھی آپ کا ایکسپیرینس پہلے سے ہے اور آپ کے پاس اس کی کوئی ویریفکیشن ہے تو آپ اس میں اپنا جوب کر کے پیسے کما سکتے ہو اور آپ سیکیورٹی کا کارڈ بھی برما سکتے ہو اور سیکیورٹی میں بھی جوب کر سکتے ہو سو یہ لوگوں کے لئے ایک بہت بڑا بینفیٹ ہوئے اور ان کی کہہ لیں کہ ایک طرح سے مجبوری دور ہو گئی ہے جو کہ کمپنی کے ساتھ باؤنڈ ہو کے کام کرنے والے مجبوری ہوتی تھی وہ دور ہو گئی ہے اب اس 20 گھنٹے کا فائدہ کیا ہوگا اگر آپ 20 گھنٹے کسی ایسی کمپنی کے ساتھ کام کرتے ہو جس کا آپ کو ایکسپیرینس ہے آپ کی انجینئرنگ ہے یا کوئی ایسی فیلڈ ہے تو آپ اس کمپنی کے ساتھ 20 گھنٹے کام کرتے ہو تو آگے چل کے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کمپنی جو ہے آپ کو سپانسرشیب دے دے اور آپ اپنا کاؤس چینج کروا کے فل ٹائم پہ اس کمپنی پہ آجو تو یہ 20 گھنٹے جو آپ کو لاؤ کیے گئے ہیں اس سے آپ کو بہت زیادہ بینفیٹ ہوگا تو یہ ایک خبر تھی بہت ہی اچھی اپڈریٹ تھی جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری تھا so I did it and امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ہمیشہ کی طرح اچھی لگی ہے تو کمینٹ میں اپنا ریویو دیکھ جائیں like, share, subscribe کر دیں and ہم ملیں گے next time تب تک کے لئے اپنا بہت خیال رکھیں اللہ آپس